موسیقی اس دوران ایک سو آٹھ گھروں کی تلاشی اور پچپن افراد کی بائیومیٹرک تصدیح کی گئی جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر کے تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف سرگودہ سب کیمپس بھکر کی طالبہ کو حراسہ کیا جانے کے معاملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ڈی پی او بھکر شاہستہ ندیم کا نوٹس طالبہ کے والد کی درخواست پر پروفیسر ساجد اقبال کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی تفصیلات کے مطابق کلور کورٹ کی رہائشی طالبہ یونیورسٹی آف سرگودہ سب کیمپس بھکر میں زیر تعلیم تھی جہاں ساجد اقبال نامی پروفیسر عرصہ ڈیڑھ سال سے اسے حراسہ کر رہا تھا طالبہ نے اس کے روائے سے تنگ آ کر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جس پر ڈی پی او بھکر نے نوٹس لے کر کاروائی کا حکم دے دیا پولیس تھانہ سٹی بھکر نے طالبہ کے والد محمد یاکوب کی درخواست پر مبینہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے بھکر سے ایک اور خبر شامل کریں گے یہاں یونیورسٹی پروفیسر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے پر پروفیسرز کا ڈی پی آفیس کے باہر احتجاج کہا ساتھی پروفیسر کے خلاف بغیر تحقیق ایف آئی آر درج کی گئی اگر ایف آئی آر خارج نہ کی گئی تو شدید مزاہمت کریں گے اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہماری ٹیچر کو ریسٹ کر لیا ہے یونیورسٹی کے اندر سے یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ٹیچر کو یونیورسٹی سے ریسٹ کر کے لے جائے گے اور فیک ویڈیو کے تحت فیک ویڈیو آئی ہے اس کے چار پانچ گھنٹے کے اندر ایف آئی آر کر کے وہ ریسٹ کر لیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیچر کو ہم پورا کانپیٹنس پر اظہار کرتے ہیں اپنے ٹیچر پر پیچر ہمارے بے گناہ ہیں ان کو چھوڑا جائے پروپر انویورسٹی کی اجازت یونیورسٹی کو نہیں دی گئی انویورسٹی اپنی انویورسٹی کرتی ہے ہمارا انویورسٹیگیشن سیل ہے اپنا اجازت کی اجازت نہیں گئی انویورسٹیگیشن کی اور ہم نے کلاسز کا بائی کارڈ کرتی ہے تب تک کوئی کلاسز نہیں پڑھائی جائیں گی جب تک کوئی ہماری ہیڈر کو چھوڑا نہیں جاتا ہماری یونسٹی کو انویسٹیگیشن کی جاتا ہے انویسٹیگیشن کی جائے ہم یہ نہیں کہتے کہ انویسٹیگیشن نہ کی جائے پروپر انویسٹیگیشن کی جائے اس کے بعد بھی شک جو آپ نے کروائی کرنیے کریں یہ ایف آئی آردرج کی ہے دو تین گھنٹے قدر اٹھا کے لے گئے ایرسٹ کر کے لے گئے انویسٹیگی کے اندر سے آپ یہ بتائیں سر کہ یہ کل کا واقعہ چل رہا ہے شیخ اپورا سے خبر شامل کریں گے شیخ اپورا میں پولیس انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث چور ڈاکو سرگرم شاہ کولونی میں چوروں نے چار گھروں سمید ایک دکان کا مکمل صفایہ کر دیا چوری اور ڈکیٹی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر شہری ادم تحفظ کا شکار ہیں شہریوں نے آلہ حکام سے سخت ایکشن لے کر شہر بھر میں امن و امان کے قیام کا مطالبہ کر دیا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سبائی سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیر ظاہر اختر زمان کا دورہ ملتان سیکرٹری ہیلتھ طبی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے رات گئے اچانک شہباز شریف اسپتال پہنچ گئے اس موقع پر ڈیوٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک اور ایم ایس ڈاکٹر نبیل نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہباز شریف اسپتال کو جلڈ ڈی ایچ کیو کی نئی مارت میں شفٹ کر دیا جائے گا سیکرٹری ہیلتھ نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پنجاب اس خطے میں مثالی علاج مالجی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں نشتر ٹو اسپتال کی تعمیر کا منصوبہ بھی جلد شروع کیا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ڈاکو بے لگام پولیس خاموش تماشائی بن گئی ڈاکو دن دہارے سرکوں پر شہریوں کو لوٹنے لگے تفصیلات کے مطابق دغلق روڈ پر گزشتہ روز ڈاکیتی کی باردات میں تین ڈاکو ایک نوجوان سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے ڈاکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج این این نے حاصل کر لی تاہم سی سی ٹی وی فوٹیج ملنے کے بعد بھی پولیس ڈاکو کو نہ پکڑ سکی اور صرف کاغذی کاروائی کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جرمنی کے شہر میونخ کے دورہ پر رمانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کہا کلوبل سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے جرمنی روانہ ہو رہا ہوں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس کانفرنس میں عالمی سیکیورٹی صورتحال پر مستقبل کے لیے ایک بربوط لا عمل مرتب کیا جاتا ہے میں وہاں پاکستان کی نمائندگی کے لیے جا رہا ہوں کانفرنس میں افغان صدر اشرف گنی بھی شرکت کریں گے ایک پینل ڈسکشن میں وہ افغانستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے اور میں پاکستان کے نکتہ نظر کو سب کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ امریکی کانگرس کا ایک بہت بڑا وفد وہاں آ رہا ہے جن سے ملاقات متوقع ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میری پہلے دن سے کوشش تھی کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو اثر نو استوار کیا جائے اور اس میں الحمدللہ پیش رفت ہو رہی ہے پاکستان افغانستان میں قیام امر کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے انہیں آج دنیا سرہ رہی ہے اس کے علاوہ روس جرمنی کینیڈا اور ازباکستان کے عوضرہ خارجہ سے بھی ملاقاتیں ہوں گی اور کہا میری خواہش ہے کہ یورپین یونین کی خارجہ امر کی نمائندہ سے بھی ملاقات ہو جائے تاکہ پاکستان اور یورپین یونین کے ماں بین سٹریٹیجک انہینسمنٹ پلان کو حتمی شکل دے سکیں ملتان سے خبر شامل کریں گے جہاں ڈیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک کی ہدایات پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن بھاری تعداد میں تھڑے اور کھوکے مسمار کر کے سامان قبضے میں لے لیا آپریشن نشتر روڈ اور پرانا شجاباد روڈ پر کیا گیا جس کی قیادت اشسٹنٹ کمیشنر سٹی قاضی منصور اور سی ای او اقبال فرید نے کی آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں تھڑے اور کھوکے مسمار کر کے سامان قبضے میں لے لیا گیا جبکہ نشتر روڈ پر میڈیکل سٹورز اور ریڈی بانوں کی تجاوزات کا سامان بھی تحویل میں لے لیا گیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ ایک ان سرکاری ارازی پر بھی تجاوزات قائم نہیں ہونے دیں گے اور تمام مصروف شرحوں پر مستقل انصداد تجاوزات کیمپ قائم کیا جائیں گے ملتان سے ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں ڈیوٹی کمیشنر کے حکم پر سیکرٹری آر ٹی اے کا ڈی کلاس ٹینڈ اور گاڑیوں میں ایل پی جی کٹس کے خلاف کریک ڈاؤن متعدد گاڑیوں سے ایل پی جی کٹس بنامد ہونے پر چالان کر دیے کارروائی ویہاری چوک ڈی کلاس ٹینڈ اور چوک اضافی پر کی گئی کارروائی کے دوران ڈی کلاس ٹینڈ سے نکلنے والی پندرہ سے زائد جبکہ ویہاری چوک سے نکلنے والی دس سے زائد ایل پی جی کا چالان کر دیا گیا سیکرٹری آر ٹی اے نے کہا کہ جب تک ڈی کلاس ٹینڈ جنرل بس ٹینڈ پر منتقل نہیں کر دیے جاتے کارروائی جاری رکھی جائے گی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پسور شہر اور گردو نوا میں مسلسل کئی گھنٹوں سے موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری نشیبی علاقے زیرے آب آگئے تفصیلات کے مطابق تیز بارش کا سلسلہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے جاری ہے جس کے باعث شہر کی متعدد گلیوں اور سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا جبکہ بجلی کے طویل ترین بریک ڈاؤن سے نظام زندگی بری طرح درہم برہم ہو کر رہ گیا بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ان ان ایش ٹی ڈاٹ ٹی وی دیکھتے رہیے اے 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 اے